آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ میڈیسن ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اس کا نام ہے ناجہ ٹرپیڈینس اسپیشلی یہ ناجہ کے نام سے مارکٹ میں ملے گی اس کی پاور جو ہوتی ہے پوٹینشی 30 200 1000 ساتھ ساتھ ناجہ ٹرپیڈینس دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے وائرس آف دی کوبرا تو ہم لوگ اپنے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کی ہر دن آپ یہ خبر سنتے ہیں کسی ویڈی کو کسی سامپ نے کاٹ لیا سامپ کے کاٹنے سے اس کی موت ہو گئی ٹھیک ہے ایسا ہم لوگ رو سنتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نازہ ٹرپیڈینس میڈیسن کیا ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا پھورا ویڈیو دیکھئے گا اچھے سے سمجھائے گا میرا خود کا ایکسپیرینس بھی میں آپ سے شیئر کروں گا دیکھیں میں چلیئے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ایکسپلین کرتا ہوں اور یہ بک میں لکھا ہے میں کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں نازہ اکی آدھر شبوت روپ سے گولا گردنٹوں کا پکشا گھات پیدا کرتا ہے ایل جے بوائیڈ رکھ شراؤتپن نہیں کرتا یہ ایک پہ گیانک ہے ایل جے بوائیڈ انہوں نے یہ بات بتائی جو بھی اپنا ایکسپیرمنٹ کیا اس میں انہوں نے ہی بتایا ہے کیول شوت اتپن کرتا ہے سرب دوارہ دیکھئے سرب دوارہ یہاں پہ لکھا سرب دوارہ ڈسے گیوکتی کے سریر پہ آگھات کا کوئی باہری چین نہیں ہوتا یعنی کوئی بھی سنیک جب کسی کو بائٹ کرتا ہے تو چوٹ کا اور کوئی نشان نہیں ہوتا سوائے کیا ہوتا ہے گھاؤ کے نیچے کے تنتو بینگنی ہو جاتے ہیں یعنی جہاں پہ سنیک بائٹ کرتا ہے وہاں کے سکن جو ہوتی ہے کیسی ہو جاتی ہے بینگنی ہو جاتی ہے اور گھاؤ کے آسپاس ادھیک ماترہ میں گاڑے خون کی طرح پدارت ہو کے جمع ہو جاتا ہے یعنی جب بھی سنیک بائٹ کرتا ہے آپ کے کہیں پہ بھی تو وہاں کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی کلوٹنگ کرنے لگتا ہے جمنے لگتا ہے اور وہ سکن کا کلر کیسا ہو جاتا ہے بینگنی ہو جاتا ہے یہ پہچان ہے جب بھی کسی کو سنیک بائٹ کرے گا تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ جو ہے جو وینما سنیک نے بائٹ کیا ہے سپیشلی یہاں پہ نازا یعنی کوبرا کی بات ہو رہی ہے کوبرا یعنی جس کو ناک کہتے ہیں بلیک کوبرا براؤن کوبرا کلیے کٹے ہوئے استان میں پرچنڈ جلن کے ساتھ درد کٹنے کا پہلا چینے لکشت ہوتا ہے جب اس نیک بائٹ کرے گا تو سب سے زیادہ جلن ہوگی اس جگہ پر جہاں پر اس نے بائٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ درد ہوتا ہے منوشے میں کچھ سمیے تک اس کے اترک تو کوئی دوسرا لکشڑ پیدا نہیں ہوتا ہے پھر انلکشڑ آرم ہوتے ہیں تو سنیک بائٹ کرے گا جب بھی آپ کو یہاں کوبرا کے بارے میں لکھا ہے میں اور بھی سنیک بتا رہا ہوں جسے کریٹ کومن کریٹ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ کریت بولتے ہیں اس کے علاوہ وائپر ہو گیا سب کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ لبے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جلن درد پھر اس کے بعد میں اور بھی سمٹمز نظر آتے ہیں کیا ہوتا ہے انلکشڑ آپ کو دکھائی پڑیں گے کیا ہوگا یہاں سمپرابتکال پرایا ایک گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی جو پین ہوگا درد ہوگا جلن وہ قریبا ایک گھنٹے تک ایسا ہوگا اگر وہ ایک کی کمزور دل کا ہے اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈر جاتا ہے ڈر کی وجہ سے بہت لوگوں کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے گھبرا کے ان کی موت ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں یا بچوں گی نہیں اگر آپ اپنے دل کی دھڑکنوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو موت جلدی نہیں ہوگی یہ بات میں آپ کو اپنا ایکسپیرینش شیئر کر رہا ہوں آگے سنیئے اس میں کیا لکھا ہے پھر ایک بار آرم بہتے ہی انلکشڑ تیورتہ سے ایک کے بعد دوسرے دکھائی دینے لگتے ہیں نشے کی عوض تھا ہو جاتی ہے یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نشے میں آپ کو سنائی کم پڑے گا دکھائی کم پڑے گا جیسے انسان رینگ کر لیتا ہے پھر اس کو نشہ چڑ جاتا ہے وہ اپنی دنیا میں خو جاتا ہے ایسے ہی آپ کو فیلنگس آئیں گی پھر انگ شکت ہی نہ ہو جائیں گے آپ کی جو باڈی ہے اس میں اینرجی نہیں آپ کو فیل ہوگی ہاتھ ویر نہیں چلیں گے یہ من کرے گا کہیں لیٹ جائیں بولنے کا من نہیں کرے گا کوئی آپ کو کچھ بولتا بھی ہے تو سنائی نہیں دے گا روگی کی بولی بند ہو جاتی ہے نگلنا بند ہو جاتا ہے سلائیوہ نہیں نگل پائیں گے آپ کھانے پینے مطلب کچھ بھی نہیں ہے گلہ ایک دم ایسا لگے گا بہت سوک رہا ہے اور ہونٹ کی حرکت پر کابو نہیں رہتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بولنے کی کوشش کریں گے پر آپ بول نہیں پائیں گے یہ سب ہوتا ہے ایک گھنٹے کے بعد صرف ایک گھنٹے تک صرف اور صرف جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ درد ہوتا ہے اور جب وینم اپنا اثر ڈالنا سٹارٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد دیرے دیرے انسان بولنا بند کر دیتا ہے اور اس وینم کا اثر آنکھوں میں بھی دکھائے پڑتا ہے آنکھوں کا کلر بدل جاتا ہے یہ بات اگر یہاں پہ لکھی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا ادھک ماترہ میں لار بہنے لگتی ہے بہت لوگوں کو اپنے دیکھاؤ گا جھاگ جیسی بہنے لگتی ہے تو وہی اس میں بھی ہوتا ہے سانس کریا دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے دھڑکنیں بیٹھنے لگتی ہیں اور اس کے بعد میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کیوں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ کلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے جو ہمارے لنگس ہوتے ہیں وہ کام کرنا دیرے دیرے بند کرتے ہیں اور انت میں رک جاتی ہے سانسے رک جاتی ہیں سارے سمیں چیتنا بنی رہتی ہیں یا لیکسس اور کروٹیس کی طرح رکت سراؤ یا دوشی توسطہ کی عوصد ہی نہیں تو جیسے رکت سراؤ مطلب ہوتا ہے جو ہماری بلڈ بہہ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی یہ میڈیسن نہیں ہے اب میڈیسن کے بارے میں بات چل رہی ہے اس کا کام ہردے کے چاروں طرف سیمیت رہتا ہے کردے کی پیشیوں کا بڑھ جانا اور کپاٹ بادھائیں سب ہی انگ ایک دوسرے کے پاس کچ جان پڑے ٹھنڈک، اسے، مطلب ٹھنڈک بہت زیادہ لگے ہردے روک کے ساتھ ماتے اور کنپٹیوں میں درد اب یہاں سے جو ہے اس کے لکشڑے ہیں دوائی کہاں کہاں کن لکشڑوں میں اثر کرتی ہے کونسی دوائی؟ نازہ ٹریپوڈینز اب یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک جو سنا ہے وہ سب سنیک کے بارے میں ہیں، سنیک پائٹ کے بارے میں اور بھی چیزیں دیکھئے اس میں روک جو مکھتا شریر کی گتواہی، ناڑی، منڈل کی خرابی پر آدھارت ہیں سنگ کچن پیشیوں کا نینٹرنٹ لوپ ہو جانا من، اب دیکھئے اس میں بہت سے ڈیٹیل میں چیزیں دی گئے یہ نازہ ٹریپوڈینز کہاں کہاں اثر کرتی دیکھیں، سب سے جانتا ابھی تک ہمیوپیتی میں اس میڈیسن کو سجسٹ کیا ہے بہت سے جو سنیک ریسکیو کا کام کرتے ہیں یا جن لوگ کو اس کا نولیج ہے ڈاکٹر راجیب دکشت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ان کے بہت سے ویڈیو بھی دیکھوں گے دکھ کی بات ہے کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے بھی یہ سجسٹ کیا ہے کہ نازہ ٹریپوڈینز اگر سنیک بائٹ کرتا ہے تو سنیک بائٹ میں آپ اسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے، کتنا لینا ہے؟ ڈراؤپ ہوتی ہے ڈائریکٹ زبان پہ لینا ہے دس سے پندرہ بوند اور ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے ہی جھوڑ بات ہو یہ اثر کرتی ہے بہت اچھا اثر کرتی ہے ویڈن ٹائم اگر آپ اسے لے لیتے ہیں اور بھی چیزیں ہیں آپ میں جیسے من کالپنی کسٹوں سے صدا کرتا رہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا امیزنیشن کرتے رہتے ہیں بہت دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں ان کو بھی یہ میڈسن دی جا سکتی ہے آدمتیا کا پاگلپن بہت لوگ ہوتے ہیں ان کے من میں چلتا رہتا ہے سوسائٹ کر لیں بے وجہ ایک من تھکا 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 سا لگتا ہے سوسائٹ کرنا چاہتے ہیں اداس رہتے ہیں بات کرنے سے نفرت کرتے ہیں پسٹ بھولی بولنے کا من نہیں کرتا اگر آپ ان سے بات کریں گے تو عجیب و قریب جواب دیں گے شوک گرست اکیلے میں رہنے سے بہبیت اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ دکھی رہتے ہیں پانی برسنے کا بھائی پانی سے ڈر لگتا ہے تو یہ اس کے لکشڑ ہیں اس میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے سر کے لیے دیکھئے مچلی اور کہے کے ساتھ بائیں کنپٹی اور بائیں نیتر کے گھیرے میں چھیتر میں درد جو سر کے پچھلے بھاگ تک پڑے ہیں سر میں درد ہوتا ہے جس کو ہم لوگ مائگرین کہتے ہیں اس درد میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے سوکھے سوئر ینتر کے ساتھ موسمی انفلوینچا انفلوینچا میں بھی یہ دی جاتی ہے ساتھ ساتھ سونے کے بعد دم گھٹنے کے ہم بھی بہت لوگ سو جاتے ہیں ان کے بعد انہیں نیت میں گھٹن جیسی محسوس ہوتی ہے اس میں بھی یہ مٹسنے دی جاتی ہے آنکھے پتھرائی ہوئی دونوں پلکوں کا پکشاگہ آتی ہے آنکھے پتھرائی ہوئی اس لائن کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہاں سے جب سنیک بائٹ کرتا ہے اس کے بعد میں آنکھے ایسی ہی وجہتی ہیں پتھرہ جاتی ہیں پتھرانے کا مطلب جیسے ایک دم ڈیڈ ہو گئی ہوں بلکل تو اس میں کیا ہوتا ہے جب یہ نازہ ٹریپوڈینس دی جاتی ہے تو دیرے دیرے ہماری جو بلڈ کلوٹنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے ہمارا جو بلڈ کا جو فلو ہے وہ ہونے لگتا ہے کان کان کے مارے ہم دیکھیں شرور بھرم سننے کا بھرم کرڑ شول کان میں درد جیڈ کرڑ پردہ کالا سراؤ مچلی کی پانی کی ترہ گند ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کان میں بھی فائدہ کرتی ہے سانس یہ انتر سانس میں تو یہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے کیونکہ یہ پورا پورا کنیکشن جو نازر ٹرپوڈین سنیک پائٹ اور پھر اس کے بعد میں لنگز کا ورک کرنا بند کرنا ہارٹ کا ورک کرنا بند کرنا تو امیسلی اس کے لئے تو یہ بہت ہی ہے دم گھٹنے کی سمویدنا کے ساتھ گلے کو پکڑ لینا سپرش کاتر سوکی خانسی جو اردہ روک پر آدھارت ہو چمکیلا سلیشما اور لار شام کو دمہ کے طرح سنکچن دمہ زکام سے حرم ہو دمہ خاصی زکام سانس لینے میں تکلیف اس میں بھی یہ میڈیسن دی جاتی ہے چلیے ابھی کے لئے اتنا ہی ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہو رہا ہے میں میرا جو موٹیف تھا آپ کو اس میڈیسن کے بارے میں بتانے کا وہ صرف یہ تھا نازر ٹرپوڈین جو مارکٹ میں ٹو ہنڈرڈ کی پورٹنسی میں آپ کو ایزلی مل جائے گی ٹو ہنڈرڈ سی ایچ لکھا ہوتا ہے اس بیل کی جو نازر ٹرپوڈین سے بہت ایفیکٹیو میڈیسن اپنے گھر میں اسے لے کے رکھیں بہت ہی ایزلی ایویلبل ہے ساتھ ساتھ یہ میڈیسن بہت کم دام میں مل جاتی مارکٹ میں پرائس بہت زیادہ نہیں ہنڈرڈ یا ونہڈر ٹرنٹی کے اسپاس ہوگا تھرٹی ایمیل کی آپ کو مل جائے گی اس میڈیسن کو پرمنٹ گھر میں رکھیں کبھی کسی بھی بچے کو بھڑے کو کسی بھی وقتی کو مہلا کو کسی لڑکی کو اگر سنک بائٹ کر لیتا ہے آپ گھر کے اسپاس کہیں ہسپیٹل نہیں ہیں آپ پہنچ نہیں سکتے اس میڈیسن کا یوز ضرور کریں اور اگر دھوکے سے آپ نے میڈیسن لے بھی لیے اور سنک جس نے بائٹ کیا ہے وہ ونمس نہیں ہے تو اس میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا پہل لوگوں کے من میں برہم رہتا ہے کیسے جانیں گے کہ جس نے بائٹ کیا ہے وہ جہریلا ہی ہے اس میں وش ہی ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں اگر آپ اس میڈیسن کو کسی بھی سامپ نے کٹا اور لے لیا ہے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کوئی گھبرانے والی بات نہیں اور اگر گھبرانے بائٹ کیا ہے کریٹ یعنی کریت نے بائٹ کیا ہے یا وائپر نے کیا ہے اس میں تو یہ میڈیسن بہت افیکٹیو ہے یہاں تک رسل سوائپر بہت ہی وینمس نیک ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا یو ٹو پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں رسل سوائپر کے بارے میں اگر وہ تک بائٹ کرتا ہے اس میں یہ میڈیسن افیکٹیو ہے بس یہ میسج یہ سندیز یہ انفرمیشن آپ کو دینی تھی آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آگے بھی میں ایسے ویڈیو آپ سے شیئر کرتا رہوں گا